یارب سے جہاں جدہ ائرپورٹ پر غیر معمولی رش برقرار ہے ائرلائنز کی شمالی ٹرمینل پر منتقلی جدہ سے روانہ بین الفامی پروازوں کے مسافروں کو چیک ان میں مشکلات کا سامنا ہے پروازوں کا نظام درہم برہم ہو گیا تفصیلات جان لیتے ہیں سماگرمائنجے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سماگرمائنجے رزوان عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہزاد پہلے آپ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے سے یہ مسافر فسے ہوئے ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ مسئلہ رہے گا جی فواب بلکل جدہ ائرپورٹ پر اس وقت بے تہاشا رش ہے جدہ سے روانہ ہونے والی تمام ائرلائنز کی پروازیں جو ہے وہ طویل تخیر کا شکار ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ رش ائرپورٹ وقام کی جانب سے پروازیں شمالی ٹرمینل میں منتقل کرنے کی وجہ سے پیش آیا رش کی صورتحال کے بعد تمام بین الکوامی ائرلائنز کے مسافروں کو چیک ان میں بھی مشکلات کا سامنا ہے شمالی ٹرمینل پر جو ہے وہ صرف چار بورڈنگ گیٹ اس وقت دستیاب ہیں جہاں پر جو ہے وہ مسافروں کی بڑی تعداد ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ بدنظمی دیکھنے میں آئی جس کے بعد جو ہے وہ اس وقت وہاں پر مسافروں کی طویل کتارے لگ چکی ہیں اور اس حوالے سے جو پی آئی اے حکام ہے جدہ میں وہ بھی مسلسل سعودی حکام سے رابطے میں ہیں اور پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ مقامی ٹیم ائرپورٹ حکام کے ساتھ تعاون حاصل کرنے میں پروازوں کی تاخیر کو جلد 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 جو ہے وہ کام کروانے کے حوالے سے انتظامات کر رہی ہیں سی اے اور پی آئی اے خود بھی جو ہے وہ اس ساری صورتحال کی منیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہے ہیں کہ تقریباً گزشتہ روز سے یہ پروازیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی جس میں ابھی تک پی آئی اے نے جو ہمیں تعدہ ترین اپگیٹس دی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تمام پروازیں آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے وہ تاخیر جو ہے وہ اب ہوگی تمام پروازوں میں کیونکہ وہاں پر ایک ایسا ماحول بن چکا ہے جس میں جو ہے وہ اس وقت مسافروں کی بڑی تعداد ہے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سو کے قریب پروازیں جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ موطل ہو چکی ہیں یا ان کے جو ہے وہ شیڈور میں ردو بدل بھی کیا جا چکا ہے ترجمان پی آئی کا کہنا ہے کہ وزیر حوابازی خواجہ صادر فیق بھی تمام در صورتحال پر جو ہے وہ لما جائزہ لے رہے ہیں تاکہ پاکستانی مسافروں کو کم زہمت ہو مہمانوں کو پیش آنے والی تاخیر کے لیے پیش کی معذرت ہوا ہے پی آئی کے جانب سے ایسا ماحول بھی جو ہے وہ چلایا جا گیا ہے اور پی آئی اے اکام کا یہ کہنا ہے کہ جدہ میں ان کے سٹیشن منیجر اور ڈپٹی سٹیشن منیجر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں اور اگر مسافروں کو کسی بھی قسم کی دشواری ہے تو پی آئی نے جو نمبر شیئر کی ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پی آئی کی کوشش ہے کہ جلد جلد اس تمام صورتحال سے نکتا جائے شہزاد بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا رزوان عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان آپ یہ بتائیے گا کہ اس رشکی کیا وجہ ہے کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر سے اس دفعہ لوگوں نے عمرہ کیا ہے اب ان کی واپسی شروع ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس رشکی یہ بلکل پواد ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں کوویٹ کی وجہ سے عمرہ بھی بنتا حج بھی بنتا یہ ساری فلائٹیں بنتیں اور اب جب دسٹکشن ہٹی تو کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس رمضان میں عمرہ ادا کیا ہے پوری دنیا بھر سے مسلمان پہنچے تھے عمرہ ادا کرنے اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد انہی دنوں وہ واپسی آ رہی ہوتی ہے لیکن جب شوالی کاؤنٹر پہ شوالی ٹرمینل پہ جو ہے وہ پروازوں کو شپ کیا گیا ہے سعودی ایوییشن اوکران کی جانے سے تو اس کی وجہ سے مارکریس چار چیکن کاؤنٹر ہے جیسا کہ پی آئیے کے ترجمان نے ہمیں بتایا ہے چار چیکن کاؤنٹر کی وجہ سے جبکہ مساثروں کی تعداد وہاں پہ اب آزاروں میں ہو چکی ہے وہ اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک پرواز جو دو گھنٹے یا ایک گھنٹے سے دو گھنٹے میں اور نہ جانی چاہیے اس کو چار چار چھے چھے گھنٹے لگ رہے ہیں اسی طرح آپ پی آئیے کی جو اس سب وہاں پہ تین پروازیں ہیں جو رات کو وہاں سے پر سلائی کرنی ہے لیکن ان کی ابھی تک کوئی باری آنے کا امکان نہیں کیونکہ اس سے پہلے جو بہت ساری ائرلائن جو کیوں میں لگی نہیں ہے ان کے ہی مساثر جو ہے وہ ترکتے جہار میں نہیں بیٹھ پاوے ہماری سی او جو ہے پی آئیے کے ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ خود برائے راست جو ہے وہ اس یشو کو دیکھ رہے ہیں اور سٹیشن مینیجر کو وڈیٹی مینیجر کو وہاں پہ تائینات کر دیا گیا ہے کہ وہ ہائرپورٹ پہ موجود رہے مساثروں کو اگر کسی بھی بریشانی سے بچانے کے لیے لیکن اس پہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے پی آئیے کے اس پہ سعودی اکران پہ جو ان کی باتشیت ہو رہی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ فلائٹیں ہوئے جو ہے مصافر جو ہے وہ دوڑین ہو جائیں اور ان کو جو ہے واپس ان کی منزلوں پہ پہنچا جائیں لیکن جو رات پورنے والی فلائٹیں ہمارے طرح یہ بتا رہے جائے گے کہ ان کا صبح سب ہی نمبر آئے گا اچھا اچھا ریزان مختصرا یہ بھی بتا دی جائے گا کہ کیا کوئی پیشگی انتظامات نہیں کیے تھے پی آئیے نے کیا اندازہ نہیں تھا انہیں اس حوالے سے پی آئیے کے ترجمان یہ کہنا ہے کہ یہ بلکل غیر معمودی پورا چاہی ہوئی ہے اور اچانک کہا گیا تمام ائرلائنز کو کہ وہ شمالی ٹرمینل پہ جو ہے وہ کہا کہتے شفٹ ہو جائے اور وہاں پہ مصافروں کی تازہ بہت زیادہ ہے اگر یہ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ہمیں پہلے سے بتایا جاتا اور اگر یہ اوری طور پر اچانک نہیں ہوا ہوتا تو ہم کوئی متبادل انتظامات پہ متبادل انتظامات زیادہ جو ہے وہ سعودی سیویل ایوییشن حکام لے کرنے ان کی ہاتھ میں اتنا کچھ ہے نہیں ہوا لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پی آئیے عبداللہ حفیظ خان صاحب ان سے ہم بھی برائے راست پوچھ لیتے ہیں عبداللہ حفیظ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بڑے پریشان ہیں وہاں پر جدہ ائرپورٹ پر لوگ یہ ہے معاملہ کیا کیوں اتنا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ عمرے کا کیوپر سے واپسی کا رش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لوگ عیدوں کے لیے تمام ملکوں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے رمضان کا آخری اشرا حجاز مقدرس میں گزارا وہ واپس اپنے وطنوں کو واپس لوٹ رہے تھے آج سعودی حکام کے جانب سے جو پروازیں تھیں وہ جو شمالی ترمنل ہیں نور ترمنل اس پر کنورٹ کر دیکھیں جو کہ چھوٹا ہے اور وہاں پہ صرف چار بورڈنگ گیٹ آویلیبل ہیں رش کی بہت زیادہ غیر معمولی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ائرپورٹ کی پرائے میں جس کی وجہ سے تمام بینل اقوامی پروازیں ہیں تقریباً تمام ائرلائنز کی جو ہے وہ تاخیر سے شکار ہیں ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سیکیورن کو کنٹرول کرنے کی خاطر چونکہ مسافروں کا رش بہت زیادہ ہے تو انہوں نے حکام نے گیٹ بند کر دیئے تاکہ جو ائرپورٹ کے اندر رہنے والے مسافر ہیں وہ پہلے بورٹ ہو جائیں لیکن مسئلہ اس میں یہ درپیش آ رہا ہے کہ بہت ساری فلائٹیں چیک ان کاؤنٹر کے پر کھولی میں ہیں لیکن مسافر جو ہیں وہ ائرپورٹ سے باہر پھسے میں اس لئے کے اندر ہم بھی اپنی حکمتی ہمیلی مرتب کر رہے ہیں ہم ایک منصوبہ بنائے ہیں کہ ہماری پروازیں اس پر اس امتحال کے اندر کم سے کم دلے ہوں اس لئے کے اندر ہم نے جو اپنی مقامی انتظامی ہے اس کے نمبرز بھی ہم نے میڈیا کے اوپر چلائے ہیں تاکہ تمام وہ مسافر جو ہماری پروازوں کے ذریعے واپس آنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی پروازوں سے متعلق بروقت معلومات جو ہے وہ ہمارے جو وہاں پر انتظامی ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں یا وہ ہمارے کال سنٹر کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وزیر حوابازی نے یہ ہدایات پی چاری کر دی ہیں کہ تمام ایسے منتحصرم مسافر جو کہ اس مرے صورتحال کے اندر پھاس گئے ہیں ان کو ہر ممکنہ سہولت مہیا کی جائے اور اگر ان کو ہوتل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہوتل بھی ان کو مہیا کیا جائے جی بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حفیظ خانسہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پروازے شمالی ٹرمینل منتقل کی گئی جو چھوٹا ائرپورٹ ہے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ترجمان پی آئیے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر صرف چار بورڈنگ گیٹس ہیں اور تمام بینال اقوامی پروازے تاخیر کا شکار ہیں عبداللہ خان صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے یہ اچانک ہی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے یہ حکمت عملی ترتیب دی گئی تھی کہ شمالی ٹرمینل پر منتقل کیا گیا پروازوں کو جو کہ چھوٹا ٹرمینل ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم حکمت عملی مرتب کر رہے ہیں کم سے کم ڈلے ہو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر ہمارے مسافر فسے ہوئے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے ان کو تاخیر ہو سکتی ہے ابھی تک انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے ان کو لگ سکتے ہیں چونکہ عمرہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کووٹ کے بعد رمضان مبارک میں عمرے کی سہولیات دی گئی تھی یہ سفر کھلا تھا اس وجہ سے دنیا بھر سے لاکھوں زائرین یہاں پر پہنچے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد جب عید کے بعد اب ان کی واپسی کامل شروع ہوا ہے تو اچانک سعودی گورنمنٹ کی جانب سے لائنس کی شمالی ٹرمینل پر منتقلی ہوئی ہے جدہ سے اور وہ جو بین الاقمامی پروازے روانہ ہونی تھی ان کے اوپر ایک خاصا پریشر آیا چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹرمینل بہت زیادہ چھوٹا ہے اس وجہ سے جو بین الاقمامی پروازے ہیں ان کا شیڈیول متاثر ہوا ہے اس میں پی آئی اے کی پروازے بھی ہیں جن پاکستانیوں کو پی آئی اے کی پرواز سے آج وطن واپس لوٹنا تھا ان کی وطن واپسی میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے اور وہ یہ تاخیر بتا رہے ہیں ابھی عبداللہ حفیظ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پی آئی اے کے ترجمان انہوں نے کہا کہ آٹھ سے دس گھنٹے یہ تاخیر ہو سکتی ہے آٹھ سے دس گھنٹے ان لوگوں کو وہاں پر موجود رہنا پڑ سکتا ہے حکمت املی انہوں نے کہا کہ مرتب دی جا رہی ہے اور کم سے کم ڈلے ہو یہ کوشش عبداللہ حفیظ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ڈلے ہو اور وہاں پر اگر کوئی لوگ وہاں پر کیا صورتحال ہے انہوں نے کیا دیکھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جیتا کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے سالوں بعد عمرہ کھل ہے بہت ہی رشتہ بارہ لم تین گھنٹے پہلے آئے بہت سارے کاؤنٹر جو ہے وہ چیک ان پہ تھے تو ایک ہوج عوام تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی رشت لگا ہوا تھا اب انہوں نے کیا کیا ان کو بجائے سپورٹ کرنے گئے اپنے کسٹمہر سے انہوں نے جو ہے اپنا ایک سے ڈیڑ گھنٹے پہلے جو ہے کاؤنٹر کلوز کر گیا اور اس کے بعد نہ کچھ جواب دے رہے نہ کچھ آفیس میں کوئی نہیں جواب دے رہا جا کے ناک کر رہے اندر سے آواز آ رہی ہیں کچھ باہر کھول نہیں رہا بڑی مشکل ہو سا ان کو آفیس کھل ہو آیا کر کرا کے اندی آنڈ ہوا یہ کہ ہماری فلائٹ میں سو گئی چیک ان کاؤنٹر بن لوگیا تو اب ہم تو دیکھیں فیملی کے ساتھ ہیں یہ ایک مسافر کی گفتگو آپ نے سنی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ تین گھنٹے پہلے وہ ائرپورٹ پر آ چکے تھے چیک ان کاؤنٹر بھی کھلے تھے لیکن پی آئی اے کا عملہ وہاں پر نہیں تھا انہوں نے دفتر بھی ناک کیا اور اس کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئے یعنی کہ مس پیننجمنٹ انتظامیہ کی جانب سے سامنے آئی بلکل سمجھ رمائندے رزوان عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان عالم صاحب آپ سی او کا ذکر کر رہے تھے ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی ترجمان پی آئی اے سے لیکن جہاں پر جدہ ائرپورٹ پر جو صورتحال ہے وہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے چونکہ ابھی ہمیں شاید بھی بتا رہے تھے کہ تین تین گھنٹے سے پہلے سے ہم آئے ہوئے ہیں لیکن چیک ان کاؤنٹر ہی بن کر دیے گئے کوئی جواب دینے والا بھی نہیں تھا جی بہت واقعی صورتحال خراب ہے لوگ بہت پریشان ہیں ہزاروں لوگ جمع ہیں میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ پی آئی اے بھی پریشان ہے کہ یہ صورتحال میں جو ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح سے خاص طور سے جدہ میں ائرپورٹ کے اوپر اور رمضانم پیش نہیں آتی ہے کیونکہ وہاں پیش کی انتظامات کر کے رکھتے ہیں لیکن اچانک جو شمالی ٹرمینل پر شفٹ کیا گیا ہے پروازوں کو تو ساری کی ساری پروازیں وہاں شفٹ ہو گئی ہیں اور وہاں پر شیک ان کاؤنٹر بہت کم ہے اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ ایک پرواز جو بورڈ انہوں کے وہاں سے پرواز کر رہی ہے وہ پانچ پانچ گھنٹے اور چھے چھے گھنٹے اس کو لگ رہے ہیں اس کی وجہ دوسری پروازوں کے مسافر سفر کر رہے ہیں یہی صورتحال ہے تمام ائر لائنز کے ساتھ پی آئیے کے ساتھ پر یہی صورتحال ہے اب وہاں پہ مسافروں نے احتجاج بھی کرنا شروع کر دیا ہے اچھا رزوان یہ جس طرح سے ہم ایک مسافر کی گفتگو سن رہے تھے کہ ان کے ہمراہ ان کی فیملی بھی تھی ان کی فلائٹ مس ہو گئی اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا جن کی فلائٹس مس ہوئی ہیں ان کو کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جائے گا اب جی دیکھیں یہ تو ہر ائر لائنز کا اپنا ایک ایسو پی ہوتا ہے اس حساب سے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ غیر محمودی صورتحال ہے اور اس میں مسافروں کا کوئی کسور نہیں ہے تو اس لئے یہ ہے کہ ائر لائنز جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتی ہیں اور وہ دوسرے تیاروں میں ان کو ایڈیسٹ کرتی ہیں تو کسی طرح پی آئیے بھی اگر کسی مسافر کی فلائٹ سنسل نہیں ہو جائے گی یا اس کا کوئی کسور نہیں ہوگا تو پی آئیے اس کو دوسری فلائٹ میں جگہ جائے گی رضوان عالم آپ کی بات ہوئی پی آئیے حکام سے تو ایکسپیکٹڈ کیا ہے کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا کب تک یہ مسافر ہیں پاکستانی جو عمرہ کے وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں کب تک وہ وطن واپس لوٹ جائیں گے اس سارے پروسس میں کتنا ٹائم لگے گا کچھ بتا سکتے ہیں جب یہ پی آئیے کے ترجمان آپ کے ساتھ لائن پہ تھے تو میں چاہتا تھا کہ ان سے ایک سوال ہی کروں کہ انہوں نے لازمی طور پر سعودی سیویل ایویشن حکام سے رابطہ کیا تو دو بنیادی چیزیں ان سے سونی ابھی تک پتہ چل پا رہی ہیں کہ یہ مسئلہ حل کب ہوگا اور یہ مسئلہ اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اور اس بارے میں اس بارے میں سعودی سیویل ایویشن حکام پی آئیے کو کیا بتا رہے ہیں یہ سوال میں ان سے بھی کرنا چاہتا تھا یہی سوال ہم نے پی آئیے ترجمان سے پہلے بھی پوچھا تھا تو جس کے بعد جس پہ انہوں نے تاہتا کہ سعودی حکام سے وہ یہاں سے سکیشن میجیر اور ڈسکی منیجر رابطے میں یہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ کو سورا چال ہمیں کلیر ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے ابھی تک ان کی جائے ہو جانے سے اس سوال کا جواب نہیں دیئے گئے